موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 35 میں ہم ایکسرسائز 2.4 کا قیسٹن نمبر 5 کرتے ہیں اب یہ پہنے پہلے پاکی قیسٹن سے تھوڑا سارا ہے پچھلے قیسٹن میں ہمیں پیرامیٹرک ایکویشنز دی ہوئی تھیں اور اب ہم یہاں دو فنکشن ڈیفرنٹ دے دیے ہیں اور کہا ہے کہ ایک فنکشن کا ڈیرگیٹیو دوسرے فنکشن کے اسپارٹیو نکالیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ڈیرگیٹیو نکالیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں فنکشنز کو کوئی نیم دے دیتے ہیں پرس کیا کہ اس کا نام u ہے اس کا نام v ہے اب جب ہم نے دونوں فنکشنز کو سیپریٹلی نیم دے دیا ہے تو اب ہم دونوں کا سیپریٹلی ڈیریگیٹیو بھی فائن کریں گے اس کا ڈیریگیٹیو بھی ایکس کے اقارڈنگ فائن کریں گے اس کا ڈیریگیٹیو بھی ایکس کے اقارڈنگ فائن کریں گے تو اس کا ڈیریگیٹیو فائن کرنے سے پہلے میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایکس کی پاور ٹو کو اوپر لیں گیا تو ایکس کی پاور مائنس ٹو اب دونوں طرف میں نے ڈیریگیٹیو اپلائی کیا اس کا بھی ڈیریگیٹیو اس کا بھی ڈیریگیٹیو کیا بنے گا اس کا پاور سے ملٹیپلائی کیا اور پاور میں سے ایک لیس کیا پاور سے ملٹیپلائی کیا اور پاور میں سے ایک لیس کیا تو یہ بنا مائنس 2 مائنس 1 مائنس 3 مائنس مائنس پلس 2 2 میں سے بن گیا یہ x کی پاور مائنس 3 ہے اس کو بارٹم کر لے کر جاؤں گا تو پوزیٹک 3 ہو جائے گا اب ان لونوں کا جب LCM لیں گے x3 x3 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے 2x4 آ جائے گا یہ بن گیا میرا d u over dx اسی طریقے سے اس کا ڈیرگیٹیو لیتے ہیں تو یہ بہت سیمپل ہے پاور سے ملٹیپلائی کیا اور پاور میں سے کلیس کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ جب ہم نے اس کا ڈیرگیٹیو لینا ہے اس کے مطابق تو اگر اس کا نام u ہے اس کا نام v ہے تو اس کا مطلب u کا ڈیرگیٹیو لینا ہے v کے مطابق تو اس کا مطلب ہم نے کیا فائنگ کرنا ہے d u over d v تو اس لیے اب d u over d v میں نے لکھا chain route کو use کیا یہ دیکھیں کہ d u over d v ہے تو یہ دونوں جو ہیں وہ d x ہیں اب ان کی جو value ہے d u over d x کی یہ بالی value اس کو میں نے یہاں پٹ گیا اور یہ d x over d v جو ہے اس کی value جا ہے 4 x 3 یہ d v over d x ہے ہم نے d x over d v کرنا ہے تو اس لیے اس کو اٹھا کر کے لیے دیں گے اب یہ 4 x 6 بنے گا اور اس کے ساتھ cancel ہوگا یہ ہمارے پار سانسل آگیا اس کے تھرڈ بار کی طرف آئیں اسی طریقے سے اس کا derivative میں نے اس کی اکارڈنگ لینا ہے تو اب اس کا نام اگر u ہے اس کا نام v ہے تو پھر اس کا مطلب میں نے پھر کیا فائنڈ کرنا ہے d u over d v لیکن ان کا اسی طریقے سے پہلے ہم یہ derivative دیں گے اس کے اوپر quotient rule apply ہوگا quotient rule apply کرنے کے بعد یہ میرے پاس آنسل آگیا اس کے اوپر بھی quotient rule apply کریں گے تو اس کا میرے پاس یہ آنسل آگیا اب میں نے فائنڈ کیا کرنا ہے d u over d v تو یہ d u over d v d u, d v اب اس میں third variable کونسا x ہے تو میں نے یہاں dx بھی اب اس کی value کیا ہے minus 4x over x pier minus 1 اس کی value کیا ہے d x over d v کی دیکھیں یہ value d v over dx کی ہے تو ہمیں چاہیے ڈی ایکس آور ڈی وی تو اس کا ریسی پروکل لے کر ہم یہاں پڑ کریں گے اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والی ویلیو جو ہے یہ اس کے ساتھ کینسل ہوگی لیکن ایکس ٹیل کے ہم کینسل کرتے ہیں ایکس پلس ون کا سکیئر پہلے اس کو فیکٹرائز کرتے ہیں ایکس پلس ون کو میں نے لکھا ایکس پلس ون ایکس مائنس ون اب دونوں کا سکیئر سیکرڈ کیا تو اب یہ ہمارے پاس کینسل ہوگی اب اس کے بعد میرے پاس کیا ویلیو پچیب مائنس ٹو ایکس آور دیس تو یہ ہمارا انسل ہے